پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے آپس کے اقتلافات سامنے آنے لگے امیدواروں کی ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی جاری زرطاز گل کی اندخاب مہم کے دوران سردار ذلفکار پر تنقید کہتی ہیں ذلفکار کھوسا پی ٹی آئی امیدوار کی بجائے اپنے بیٹے کو سپورٹ کر رہے ہیں زرطاز گل کے جلسوں میں گو کھوسا گو کے نارے بلند ہوئے دیرازی خان میں الیکشن کیمپین کی اضافتہ اخلاف کی خلاف ورزی پر پانچ امیدوار وضاحت کے لیے طلب قومی اسمبلی کے تین اور زبائی اسمبلی کے دو امیدواروں کو شوکاز نوٹسز جاری کیے گئے اجازت کے بغیر انتخابی مواد کی تنصیب اور واضحات کی ادم ادائیگی پر نوٹسز جاری ہوئے سردار دوست محمد خوصہ اظہار قریشی تمیر احمد شیخ عثمان فاروق اور احسان علالہ شاری شامل ہیں سناوہ میں الیکشن کمپین کی ضابطہ اخلاف کی خلاف ورزی کی خبر نشر ہونے پر دی پیو مزفرگڑ کا نوٹس آتش بازی کرنے پر آزاد امیدوار راو اکمل سمیت تیرہ افراد پر مقدمہ درد راو اکمل نے گزشتہ رات ریلی میں آتش بازی کا مظاہرہ کیا تھا خانہ وال میور بھی یونینٹیف وقت کی ایک تو اکاون سے تحریک انصاف امیدوار سردار احمد یار راڈ سے ملاقات الیکشن صورتحال کے بارے میں باشی کی وقت کا کہنا تھا کہ صاف اور شفاف انتخابات کے حوالے سے امیدواروں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے تحریک انصاف کو ملتان میں بڑی کامیابی حاصل سردر چرچس اسوسییشن مسٹر کیوپ کا پی جی آئی کی حمایت کا اعلان مسٹر پوپ کہتے ہیں کہ ہماری پوری کمیونٹی انتخابات میں تحریک انصاف کا ساتھ دے گی امید کرتے ہیں الیکشن میں پی جی آئی کامیابی حاصل کرے گی موسیقی میں کبھیلیہ عورتوالہ اس لئے نہیں آنسہ کھا کہ مڑا اٹھ ٹائٹ شیڈیال تھا سارے ملکہ دورے کر رہا ہوں میں ماجرد چاہتا ہوں کہ کبھلیہ کے لوگوں سے لیکن میں دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ آپ نے انڈیپینڈنس کی بوٹ نہیں دیرے انڈیپینڈنس آپ کے لئے کچھ نہیں کرتا انڈیپینڈنس صرف اپنے لئے کچھ کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو پاور جب جیت جاتے ہیں اپنے آپ کو نلام کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کرے گا آپ کے لیے کچھ کرے گا وہ پوری پارٹی کرے گا اس لیے پارٹی کو آپ نے نظریہ کو ووٹ دے گی اور پارٹی کو ووٹ دے گی اور انشاءاللہ یہ سعودی بارش وہ بنایں گے میرا بات ہے اور ہم جب وہ بنایں گے انشاءاللہ کبیر والا کو میں دسٹرک کا سٹیٹس پر پوری کوشش کروا دے گا عمران خان کا ملتان ائرپورٹ سے کبیر والا کی عوام کیلئے ویڈیو پیغام شاری بولے بلک بھر میں جلسوں کے شیڈیول کے باعث کبیر والا نہیں آسکا تحریک انصاف کی حکومت بنی تو کبیر والا کو ڈسٹرکٹ بنائیں گے ووٹ صرف پارٹی امیدواروں کو دینے کی اپیل کی بولے آزاد امیدوار الیکشن جیتنے کے بعد صرف اپنی ہی بہتری کا سوچتا ہے مخصوم شاہ محمود قریشی سیاست کا ایک بڑا نام تین بار صوبائی اسمبلی اور تین بار ہی میمبر قومی اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں پیپل سوادھی کے دور حکومت میں وزیر خارجہ کے عہدے پر فائز رہے ملتان کی حلقہ این اے 156 سے پی جی آئی کے امیدوار ہیں لوزرام علی ترین کی واہی امام بکش اور شیر پر میں تخابی مہم تقریب سے خطاب میں بولے یہاں حکومت کرنے والے ٹولے نے عوام کو سب سواف دکھائے اب جھوٹ اور شود آبازی کی سیاست کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہوگا عوام 25 جلائی کو بلے پر مہر لگا کر نئے لوزرام کی بنیاد رکھیں گے ادھر علی ترین کی اپنے پسندیدہ چائے کے ہوتیل پر آمد علی ترین نے کارکنوں کے ہمراج چائے پی کارکنوں نے علی ترین کے ساتھ سیلپیاں اور تصویریں بھی بنائیں رحیم یا خان میں لیگی رہنما میاں ایم پی آز احمد کیچ اف بیاسی پی میں کارنر میٹنگ اہل علاقہ سے الیکشن بارے ملاقات ہلکہ پی پی دو ست ریسٹھ امیدوار محمود حسن شیمہ چودری وکار نسار چودری محمد سرور سمیت دیگر افراد کی شرکت ملتان ہلکہ اینے ایک سوٹاون سے پی پلسپارٹی کے امیدوار یوسف عزقیلانی کا شجابات میں جلسے سے خطاب بولے بھٹو کا پیغام لے کر آیا ہوں بین افر بھٹو نے ملک کے خاطر اپنی جان کا نظر آنا دیا میاں والی کے ہلکہ پی پی چیاسی سے پی ٹی آئی کے امیدوار بارہ امین اللہ خان کا پسکی شاہ مردان میں جلسہ امین اللہ خان کی اہل علاقہ سے ووٹ لینے کی صدا عوام کی جانب سے تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان میاں والی پی پی چیاسی کی آزاد امیدوار حاجی شکا کا سری خیل میں جلسہ رہائشیوں کی جانب سے حاجی شکا کا پرتباک استقبال کیا گیا پی ٹی آئی منحرف کارپن حاجی شکا خان کی چار پائی کو کامیاب کروانے کی صدا الیکشن کی گہمہ گہنی امیدواروں کی انتخابی بہم کی انوکہ انداز سادقاباد میں آزاد امیدوار ندیم عباس سیما کی جانب سے خواتین ووٹرز کو لبھانے کیلئے بالٹیاں تقسیم کی گئی بالٹی حاصل کرنے کیلئے خواتین کی دھد کم پیل بھی جاری رہی کسی کو ملی ایک تو کسی کے حصے سائن چار چار پولنگ سٹیشن پر ہوں گی اب تمام سہولیات مہیا نگران حکومت پنجاب کے جانب سے تمام سرکاری سکولوں کی انتظامیاں کو پولنگ سٹیشن کے حوالے سے ہدایات جاری تھی گئے چیف ایگزیکٹیو آفیسر ایڈوکیشن آتھارٹی کو پولنگ سٹیشن پر بچلی پنگ کے ساف پانی پر نیچر اور دیگر بنیادی سہولیات پراہم کرنے کی حکامات جاری تمام سی ای ای اوز کو اکیس دلائی تک بنیادی سہولیات پراہم کر کے سیٹیفیکیٹ جاری کرنے کا حکومت ملتان میں خواتین پولنگ سٹیشن پر خواتین سیکیورٹی سٹاف کی کمی کا مسئلہ حل کر دیا گیا پولنگ ڈے پر مہکمہ سہت کی سو لیڈی ہلس ورکلز ڈیوٹی سر انجام دیں گی مہکمہ سیفر ٹیونس کی سولہ خمہ تین سپیشل پولیس پورس کے فرائز نمائیں الیکشن صورتحال کے پیشن حضر دیرہ حضی خان کے تمام صبح اداروں کی اتوار کی چھٹی منصوب کر دی گئی تمام ادارے اتوار کی روز بھی الیکشن کی تیاریاں کریں گے ڈی سی علی اکبر بھٹی کی جانب سے نوٹیفکیشن جال اور ملتان بورڈ آف انٹرمیڈین میں میٹرک نتائج کی حوالے سے تقریب کمیشنر ندیم ارشد کیانی کنٹرول اور انتہانات جاکٹر زفر اقوال اور سیکیٹری بورڈ آفیس سمیت والدین اور طلب اور طالبات کی بڑی تعداد میں شرکت پوزیشن ہولڈرز میں انعامات تقسیم کیے گئے مہم فاطمہ نے ایک ہزار نوے نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی صفانوید اور قبیب رفیق نے ایک ہزار اٹھاسی نمبر لے کر دوسری پوزیشن جبکہ محروز اسماعیل محمد عمر اور حمزہ قان نے ایک ہزار چیاسی نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی